موسیقی دیکھیں اگر آپ کو بھی اتنے مزد کے رمضان میں آلو کے پکوڑے بنانا سیکھنا ہے وہ بھی سمپل طریقے سے تو آپ کو ہماری ویڈیو شروع سے ان تک دیکھنے ہوگی تاکہ آپ بھی اتنے مزد کے آلو کے پکوڑے بنانا سیکھ سکیں اگر آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل پر جانا ہوگا جس کا نام ہے گوکین ویڈگناز یوٹیوب چینل السلام علیکم ویلکم تو گوکین ویڈگناز یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ دیکھنے ہیں رمضانی سپیشل میں ہم آپ کو بنانے سکھا رہے ہیں آلو کے پکوڑے دیکھیں آلو کے پکوڑے کی جو آپ کو ریسی بھی دے رہے ہیں ہم نے آلو لیے ہیں تین عدد آلو لیے اس کو ہم نے اس طریقے سے کاٹ لیا چھل کے اور ہم نے اسے تھنڈے پانی میں بھگو دیا آلو کے پکوڑے آپ لوگ بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نرم پڑ جاتا ہے اگر آپ اس کو تھنڈے پانی میں بھگویں گے تو آپ کے آلو کے پکوڑے بہت اچھے بنیں گے ہم نے تین عدد آلو لیے میڈیم سائز کے اسے کاٹ کے بھگو دیا ہے اس کے بعد ہمیں بیسن چاہیے یہ ہم نے ایک کپ بیسن لیا اس کو ہم نے چھان لیا اس کے بعد ہمیں توڑا پانی چاہیے اور توڑا نمک چاہیے ہم نے توڑا نمک لیا آدھی چائے کا چمچ آپ کی مرضی ہوتا آپ کمزادہ کریے اور پکوڑے مسالے کی ریسی بھی ہم نے آپ کو دے دی تھی ہم نےوں کے بیسن پوڑا کی مسالہ ڈھالیں گے چلو ہماری ٹی شروع کرتے ہیں پہلے آپ ہماری چینل سب ترائید کریں ڈجئے سب سے پہلے ہم بھول میں بیسن دھال دیں گے بسم اللہ الرحمنی رہیم ہم نے ایک کپ پورا بیسن ڈھال دیا اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے جو آپ کو مسالہ بتایا تھا پکوڑوں کا وہ ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنی رہیم وہی مسالہ ڈال دیا اور اس میں میں غول دیں گے نمک بسم اللہ الرحمنی رہ تو اچھی طرح گھول لیں گے یہ توڑا پانی اس میں اور ڈھا لے گا بسم اللہ دیکھیں ہم نے اس کا میزہ گھول لیا ہے دیکھیں ہمیں اتنا ہی گاڑا چاہیے زیادہ پتلہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر وہ آلو پہ نہیں چھپکے گا آلو کے پکوڑوں کا میزہ ہم نے گھول لیا اس کو ہم پکوڑے بنا لیں گے آلو کا میزہ جو ہے بہت سے لوگ گھول کے رکھ دیتے ہیں اس لئے ان کے پکوڑے خراب انتے ہیں پر آپ ایک ہے کلا گے شکل اس کو گھول لیں گے اور بنایں گے تو آپ کے پکوڑے بہت اچھے بنیں گے آب ایک 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 علو ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے یہ آپ دھیان رکھیں گے کہ ایک 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 دھالیں گے اور ایک ایک کی آپ اس طرح دھائیں گے بسم اللہ دیکھیں یہ پورا میزہ جو اس پر لگا ہوں ہے دیکھیںeronے اندirasلہ ڈازلیں گے اور اس کو ڈاک برو نہیں کریں گے، ڈیچے پکوڑے پک پککوڑے اوپر آئے جا رہے ہیں اور اس کو ہم ہلائیں گے بھی نیتنی جلئی دیکھیں آپ اکے کر کے پکوڑے بنائیں گے esses底 آپ菜 بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈالتے ہیں اور گئر آپ کو ہم ستے ہیں تخرجنے کی کوششید کیطیق کرتی ہے اب اس طرح بنایں گے 아무�t اچھے بانیں گے بسم اللہ الرحمان نہیں ہے فیششرا President دیکھیں آپ کو ہم نے بتائے کہ آپ ایک ایک کر کے آلو کے پکوڑے ڈھالیں گے تو اس پر آمیزہ لگا رہے گا یہ دیکھیں آپ سارے پکوڑے دیکھ سکتے ہیں اس پر آمیزہ لگا ہوا اس پر کسی پہ بھی آلو پہ بھی آمیزہ نہیں اترا ہوا اس کو ابھی ہم توڑا سا اور فرائی کریں گے آلو کے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکے اس کو ہم نکالیں گے ہمیں اتنے ہی کلر کے چاہیے لائٹ برون ہم زیادہ ڈاک برون نہیں کریں گے کیونکہ وہ جلنے آمیزہ لگا گیا ہیں تو اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحب دیکھیں ہم نے آلو کے پکوڑج نکال لی ہے آپ دیکھ سکتے یہ آواز بھی آرہی ہے � cuzفی بنے نرم نہیں بھی کلی تubscribe آپ جاز یہ سی پیسے سے بنائیں گے تو آپ کی پکوڑے بہت اچھے بنیں گے آلو کے پکوڑے ہم نے سارے تیار کر لی ہےIG que crescer لگا ہوا ہے بیسن اور یہ والے بھی دیکھ لیجئے آپ یہ بھی لاسٹ ایک جیسے ہی ہے بلکل بھی اس پہ سے امیزہ نہیں اترا ہے اس کو اب نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی دیکھیں آنچہ ہم نے آپ کو رمضانی سپیشل میں آلو کے پکوڑے بنانا سے کہا ہے جو بلکل سیمپل طریقے سے بنے اور بہت اچھے بھی بنے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس اپنے فیملی ممبر فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا لائک کامیٹ شئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آج کی ریش آپ کو کیسی لگیا پلیس اس کو ایک بار ہمزان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزدگیں بھی بنے ہیں اور گوڑوں کا مسالہ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ ہم آپ کو پہلے ہی بنانا سکھا چکے ہیں جو آپ کو چٹنی دیکھ رہی ہے یہ خجور کی اور ایملی کی چٹنی ہے اس کی ریسی بھی آپ کو ہمارے آئی وٹن میں مل جائے گی یہ بھی ہم آپ کو بنانا سکھا چکے ہیں یہ بھی کوئی سمپل طریقے سے بنی تھی تو یہ اس کے ساتھ اگر آپ کو سرف کریں گے تو آپ کے پکوڑے بہت اور بھی زیادہ مل جائے گے تو پلیس اسے ضرور ایک بار ہمزان میں ٹرائی کیجئے گا اپنے فیمنی ممبر اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شئر کیجئے گا لائک کامیٹ شئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائیڈ کیجئے گا تاکہ ہم رمضان میں جو بھی اچھے اچھی آپ کو ریسی پیس دکھائیں وہ آپ کو مل سکیں اگرے شکریہ لائے حافظ موسیقی